کیا انگلیس بولنے سے لگتا ہے آپ کو ڈر تو ڈرنا بند کیجئے اور ڈاؤنٹ کے انگلیس سپیکنگ کورس کے ساتھ آج جڑ جائیے جہاں آپ کو انگلیس کے ٹوپ ایکسپرٹ ہندی باسا کے مدد سے انگلیس بولنے سکھائیں گے وہ بھی ایک دم بیسی سے کیا آپ انگلیس بولنے سے میں ہشک جاتے ہیں یا انگلیس انٹرویو کی تیاری کرنی ہے یا آپ کو انگلیس میں ہیرو بننا چاہتے ہو تو آج تو یہ کورس آپ کے لیے ہے اور آج ہی آئیے اور ڈاؤنٹ پر یہ کورس کھرے دیئے انگلیس بولنے کے اپنے سپنے کو پورا کیجئے ہیلو فرنڈز سواگت آپ کا ہمارے یوٹیو چینل ساہی سرما جوبس نوٹی کوئیسنس میں تو آپ پہم پڑھ سکتے ہو پیٹ ٹو تھوزنٹ ٹنٹی ون یو پی ایس 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 سی پیٹر کا رزلٹ کب تک ٹکلیر ہوگا یہ صاف جان کریں آپ کو آمر اوزالہ کی اوفیسل بیب سیٹ میں مل جائے گی آمر اوزالہ نے یہ آرٹیکل ایک پبلش کیا تھا جو پندرہ تاریخ کو کل ایک آرٹیکل آیا ہے اس میں کہا تھا کہ یو پی کی جو پیٹ کے پرکشاہ تھے اس کے لیے بائیس ہزار پدوں پر بکینسی نکلی تھی تو ان پر کیا فیصلہ آیا تو یہاں پہ پڑھ سکتے ہو یو پی ٹپل ایس پیٹ ریزلٹ ٹو تھوزنٹ ٹوٹی ون چوبیس اگست کو آئی اوجد کی گئی تھی پیٹ کے پرنام جلد ہی جارے کیے جا سکتے ہیں پیٹ کے پرناموں کے گوشنہ کے مادم سے راجب میں کئی پدوں پر بھرتیاں نکلنے والی ہیں کیونکہ ریزلٹ تب ہی پبلش کیا جائے گا جب بکینسی اندریز کر دے جائیں گے آپ کو ہوتا پیٹ کے ریگارڈ جو جو آگے بکینسی نکلے گی تب ہی پیٹ کے سکور کارڈ آپ کے پاس دیے جائیں گے اور آپ کا سکور کارڈ وہ ایک سال کے لیے ماننے ہوتا ہے کسی بھی ٹیسٹ دینے کے لیے ٹھیک ہے تو اپنا پر سکتے ہو آپ کے جو انسر کی تھی اس کو پبلش کر دی گئے تھا اور آپ نے اپنے مارکس جوڑ لیے ہوں گے تو رہی بات آپ کے ریزلٹ کی تو انہیں نے صاف صاف لکھا کہ آپ کا ریزلٹ ہے وہ اکتوبر کے لاسٹ بک تک ڈھیک لے کر دی جائے گا مطلب 25 لے کے 30 تک کبھی بھی آپ کا ریزلٹ آسکتا ہے کیونکہ ننمبر منت میں ایک بہت بڑی بکینسی آ رہی ہے جو پیٹ کے ریگارڈ ہے جو پیٹ کے آپ لیے بچے ہوں گے بھئی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کے اکتوبر منت میں ریزلٹ آنا سمبھا بھی تھا ہے کیونکہ اکتوبر منت میں ریزلٹ آئے گا تب ہی آپ اس بکینسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشکہ بھی کیونکہ آپ کا ریزلٹ ہے وہ 5 یا 6 دنوں میں ڈکلے ہونے والا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لینا ساتھ میں جو بیل آئیکن اس کو پریس کر لینا ہے جب بھی آپ کر دلٹ آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیسن ملسے گئے اور اس لیے بنایا جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہوں کو لوگوں کو سو پرسنٹ دیت جانکاری ملسے گئے کیونکہ بس بس رچے گمراہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا آپ کا دلٹ آ گیا ہے یا آگلے منت یا اس آگلے منت آئے گا آپ کو صحیح ڈیڑ ہونا ہوگا جب آپ کا اسکور کارڈ آپ کا آ جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو چلے گئے تو لائک سے سبسکرائب کرنا thank you and have a nice day